رازدھانی بھوپال کے لبی ایس اسپتال کے سنچالک کو درہ دھمکا کر دس لاکھ روپے کی اڑی بازی کا معاملہ سامنے آیا ہے جس کی شکایت پر پولیس نے ٹیم گھٹت کر اڑی بازی کرنے والے دونوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے سیون نواسی ایلم سنگھ پرمار اور دیو نارائن رگوانچی نے سپوفنگ کال کے ذریعے لبی ایس اسپتال کے سنچالک کو درہ دھمکا کر دس لاکھ روپے مانگے تھے جس کی شکایت پولیس آیوکت مکرن دیوزکر سے کی گئی تھی کرائن برانچ کے ایڈیشنل ڈی سی پی شیلندر سنگھ چوہان نے بتایا کہ آروپیوں دوارہ امریکہ اور چین سہت انیویدیشی سرور کے ذریعے مکھے مندری نے باس اور مکھے سجیو کاریلے کے لینڈ لائن نمبر کا استعمال کر اسپتال سنچالک کو سپوفنگ کال کی گئی تھی جس کے بعد پولیس نے آروپیوں کو پکڑنے کے لیے ٹیمیں گٹھت کی اور دونوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا کرائن برانچ کو جان کری ملی تھی کہ کچھ ساس کی ادھیکاریوں اور جن پردیشیوں کے نمبر سے عام جنتہ اور بیف سائیوں کو فون جا رہے ہیں جہاں پر یہ لوگ ان کو اڑیوازی کے لیے پیسے کی ڈمانڈ کر رہے ہیں سکایت پر تصدیق کی گئی تصدیق پر یہ نمبر سے ادھیکاریوں جن پردیشیوں کے ہونے نہیں پائے جانے پر ان کے خلاف جانچ کی کاروائی کی گئی سائیور اور کرائیم کی دونوں کی ٹیمیں چار ٹیمیں بنائے گی دوست کی کاروائی کی گئی اور دیر رات ان دو بیتیوں کو تقنیقی ویشلیشن کے آدھار پر تقنیق ویشلیشن کے آدھار پر حسط میں لیا گیا پرسم درشتے ہیں ان لوگوں کے دوارہ آڑیوازی کی جو گھٹنا کیا جانا سوی کاری کے بیتنظاروں اور معاملہ پنجیب بدھکر ان کی گربتاری اور ان کو کوٹ میں پیش کرنے کی ہم لوگ آگے کی کاروائی کریں گے پوچھتا جاری ہے اور معاملوں کا بھی اس میں کلاسہ ہو سکتا ہے ویور ریپورٹ خبر مدی پردیش شتزگر